موسیقی تو آج کل جو لوگ نکہ سے دور بھاگتے ہیں نا سب سے پہلے نیتی یہی ہوتی ہے کہ کوئی اور ہماری ارننگ میں شریک ہو جائے گی یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اببہ اپنے بچوں کو شادی نہیں کرنے دیتے کہ کم بہت تجھے کھلا پلا کے بھی بڑا کیا ہے ابھی تُو کمانے کے قابل ہوا ہے تُو لا کے مجھے پیسے دے اور تُو باتیں کیا کر رہے ہیں کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اببہ کی طبیعت میں بھی کیا پیدا ہو گیا بخل جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں کنجوسی اببہ کے احترام میں میں کنجوسی کے لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا اببہ بھی کنجوس ہو گئے میں نے ایسے ایسے لوگوں کے نکہ پڑھائے ہیں نوجوان تو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے تیس سال چار چھے دانت تو ہو جاتے ہیں اس وقت تین سے چار لاکھ روپے تنخائے اببہ منع کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں پہلے سٹیبل ہو جاؤ اس کے بعد ہم تمہارا نکہ کریں یہ وہ سوچ ہے جو اللہ کو ناماننے والوں کی سوچ اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ مثال ہے ہمارے بانجئے ماشاءاللہ یہ کوئی بہت میرا خیال ہے ایسا نو رشتہ ہی نہ ٹوڑ جائے جتنی بتائیے اتنی تو ہے وہ لڑکی کے اببہ کہا میں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا غریب ہے پتہ نہیں بتایا ہے ماہ کیا ہے نہیں بہتر جانتے ہیں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ نہیں اتنی اتنی نہیں ہے کہ جتنی میں اس عمر کے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے اتنی نہیں ہے نہ اببہ کی اتنی ہے ان کے اببہ کی تو تبقل کر رہے ہیں اللہ پہ اعتماد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں دیکھو آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے منع کرتے ہو کہ مہنگائی ہے کھلائیں گے کیسے اس میں آپ یہ بھول رہے ہوتے ہو کہ آپ کا لڑکا جس لڑکی سے نکاح کرتا تو اس کی ذمہ داری اس مہنگائی میں آپ کس کے کندوں پہ ڈال رہے ہو لڑکی کے باپ کے کندوں پہ ایسا ہے کہ نہیں ہے جب آپ اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکو گے تو اس مہنگائی کے دور میں باپ چھے چھے بیٹیاں پالے گا اکیلا جبکہ اس باپ کا ان بیٹیوں سے براہ راز کوئی مفاد نہیں ہے جبکہ شوہر کا اپنی بیوی سے بہت ساری چیزوں میں ضرورت اور مفاد وابستہ ہوتا ہے تو مہنگائی میں یہ خرچہ بوڑے باپ پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے یا اس جوان پہ ڈالنا زیادہ اچھا ہے جس کے گھر کی یہ زینت ہے جس کو اولاد دے رہی ہے اور جس کے بہت سارے کام اس سے وابستہ ہیں تو مہنگائی میں نکاح کی اہمیت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے اور اللہ انتقام لیتا ہے ایسے باپوں سے جو اپنے بیٹوں کو نکاح سے روکتے ہیں ان کی بیٹیاں پھر ان پہ بوجھ بننا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو بیٹے کی کریں گے یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹیوں سے جو شادی کرتا اس کے اببہ بھی یہی سوچ کے اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کر رہے کہ ہماری بیٹیوں کی ہوگی تو ہم بیٹوں کی تو سب اپنی بیٹیوں کی چکر میں دوسروں کی بیٹیوں کا بیڑا غرق کرنے اور وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بیڑا غرق کرنے کے چکر میں اصل میں کس کا بیڑا گرک کر رہے ہیں اس لیے جس کا جو جب رشتہ میسر ہو اللہ پر اعتماد کر کے اور یہ جو کہ اتنے انڈے اور اتنے پراتھے اور اتنا دودھ مہنگا اس کو کالو کے لیٹر کو کارک دیا کرو ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے اِن یکونو فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ نکا کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا اللہ انتظام کرے گا تو الحمدللہ اس کی بہت سی مثالیں نظر آنا شروع ہو گئی میں اسی اسی جگہوں بھی اٹھارہ سال کا بچہ ہے اس کی شادی کر دی اپنے پکڑے گا اور میں نے غریبوں میں جلدی شادی کا رواش دیکھا ہے مالداروں میں دیکھ کروڑ پتی ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے اس سے صاف فتح چلتا ہے کہ یہ غربت اور مہنگائی کا مسئلہ نہیں ہے یہ کس کا مال ہے دل کا جس کا دل بڑا ہوتا ہے اللہ پہ اعتماد کرے گا دل بڑا نہیں ہوتا تو بخل پیدا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں میں تو بہت گھروں میں جاتا ہوں نا غریبوں کے گھروں میں بچے نظر آتے ہیں مالداروں کے گھروں میں نا ہزار ہزار گس کے بنگلے بچے مارکیٹ سے شاٹ یعنی آپ اندازہ لگاؤ لیبل یہ لگایا جاتا ہے کہ غربت اور مہنگائی میں ہم کیسے بچوں کو پالیں گے تو بھئی یہ تو پھر غریب پہ زیادہ اثر ہونا چاہیے نا اس کا آپ تو کروڑوں کے مالے کو جتنا پیسہ آئے گا گروت ریشو اسی حساب سے کم ہوتا چلا جائے گا پھر غریب ملکوں سے آپ کراچی میں جائیں پوش ایریاز میں وہاں گروت ریشو کم غریب ایریاز میں زیادہ حالانکہ غربت اور مہنگائی سے تو ان کو متاثر ہونا چاہیے تھا جس پہ غربت مہنگائی کا اثر ہی نہیں پڑھ رہا اس کا ریشو کیا ہو رہا ہے کم یہ کم جو ہو رہا ہے نا یہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں یہ دل کے تنگ ہونے کی وجہ سے کروڑوں اربوں روپے کمارہ ہے لیکن اتنا کنجوس ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے اپنے بچوں کو کھلانا پڑ جائے پھر آپ ملکوں کی طرف جاتے ہیں تو جتنے دولت مل ملک ہوں گے ان کا ریشو کیا ہے کم ہے یعنی پوری دنیا میں یہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ شیطان نے ایسی پٹھیاں پڑھا دی ہیں اس کا تعلق غربت مہنگائی سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ پہ اعتماد اور توقل سے جب پیسہ آتا ہے انسان کے پاس تو پیسے کی حوص بھی آتی ہے حوص بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت پہ سامپ بن کے بیڑھ جائے نہ دوسرے کو کھلائے حتیٰ کہ اپنی اولاد کو کھلانے میں بھی آر محسوس کرتا ہے وہ تو اپنا شمار آپ نے کرنا ہے بھائی ان لوگوں میں جو اللہ پہ اعتماد اور توقل کرتے ہیں اس کی برکتیں اللہ دیتا ہے اور آخری بات کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں دیکھو میں نے بتایا نا کہ اسلام رشتوں کو ترجیح دیتا ہے ایسے ہی ہے نا تو رشتے وجود میں آئیں گے تو ترجیح ہوگی نا تو رشتے وجود میں لانے کی عمل کو بھی انسان اسلام مبارک قرار دیتا ہے رشتے کس طرح وجود میں آتے ہیں بولو نا یار نکاح کے ذریعے اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا اس لئے اسلام نے نکاح کو کیا رکھا ہے آسان کیا رکھا ہے اسلام نے نکاح کو تاکہ آسانی سے یہ وجود میں آ جائے اب میں جلی علی چند سٹیپ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں کون سے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ہماری سوسائٹی میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شوٹ ہوتا جا رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے مسلمانوں میں پھر بھی غیر مسلموں کی نسبت نکاح کا بہت زیادہ رواج ہے غیر مسلموں میں تو بالکل ہی ختم اور اس کا آگے ان کی جو نسل آرہی ہے نا اس کو بھیانک انجام وہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں ایک جگہ میرا بھیان تھا وہاں کچھ بہت ساری لبرل انٹیاں بیٹھی بھی تھی لبرل انٹیاں سمجھتے ہیں نا جو بالکل مذہب بذہب کو زیادہ نہیں میں نے ان کو کہا کہ اچھا لبرل انٹیوں کو پھر آپ اسلام کی بات کریں ان کو سمجھ میں آتی ہے روزے کی بات کریں شادی کی بات کرنا تو بڑھک جاتی ہے وہ نا ایک دم بڑھکتی ہے جیسے پتہ نہیں تو میں نے کہا کہ میں یہاں شادی کی بات کروں گا تو یہ بڑھک جائیں گی اور یہ بولیں گی کہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے اور یہ شادی ودی کی بات کر رہا ہے اور اس میں بہت سے انمیریٹ بھی تھی ان کا خیال تھا پچاس پچپن میں جا کے دیکھیں گے ابھی تو ہماری لائف کو انجوائے کرنے کی ایج ہے جیسے ہوتا ہے لیبرل انٹیوں کے لائف انجوائش اور مور خضول قسم کی چیز ہوتی ہے ان کی نظر میں ابھی ہم جاپ کر رہی ہیں کمار رہی ہیں ان کی اردو بھی تھوڑا انگلیش چیز چائل میں ہوتی ہے تو میں وہاں پریشانت ہے میں نے کہاں ان کو کیسے سمجھا ہوں میں نے کہاں دیکھو غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے بہت دیکھا ہے بوڑی عورتیں کتے لے کے گھومتی ہیں کیونکہ ان کے پاس میاں بولو نا ہوتے بھی ہیں تو اب وہ اس عمرے کیا کرنا ہے میاں کا بچے بچے تو ہوئے ہی نہیں جب ٹائم تھا تو میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے مسلمان عورت کو کتے کا آلٹرنیٹ شہر دیا ہے بہترین آلٹرنیٹ کتہ سمجھ کی کر لو یار اس سے چھاڑی کم از کم اتنا تو دل بہلا لے گا نا بڑھاپے میں جتنا بڑھاپے میں انگریز کا عورت کا کتہ دل بہلا اس سے تو پھر بھی بہتر ہے نا کیا خیال ہے بھائی تو وہ سب خواتین ہسنے لگیں میں نے کہا لگتا ان کی سمجھ میں بات میں نے کہا نہیں تو جا کے گوروں کا بڑھاپا دیکھ لو بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے کے لیے کیا پالتی ہیں اور لیبرل انٹیوں کے شہر سب کی بات نہیں کر رہا اگر کہیں یہ یوٹیوب پہ بیان گیا تو جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ان کے شہر ہوتے بھی کیا ہیں بس دم کی کم ہی ہوتی ہے برنہ ان میں اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے نا جو ان کے مذہب تو ہوتا نہیں نا شوہر کے حقوق شوہر سر کا تاج ہے اور ہم بغیرہ بغیرہ جو شوہر کے ہم لوگ کے ہاں ہم جیسے بے وقوفوں کے ہاں جو شوہروں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں وہ پڑی لکھی خواتین میں یہ نہیں ہوتا ہے وہ بالکل پیرلل تو وہ دیکھنے میں لگتا بھی کیا ہے مادرت کے ساتھ یہ ممبر پر اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ مجھے لفظ تو تو ان کو میں نے یہ بات سمجھائی تو شاید کسی کی اللہ کرے سمجھ میں آگئی ہو ایک انٹی نے تو کہا کہ بالکل آپ کی باتیں بالکل سہی ہیں تو جلدی سے میں بات کو سمیٹھ کے ختم کرتا ہوں پہلا کام کیا کرنا ہے نکاح کو ہم نے کیا کرنا ہے بہت آسان مشکل کیسے ہوتا ہے نمبر ایک غربت اور مہنگائی کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے اس رکاوٹ کو ہم نے سائٹ پہ کر دینا ہے ہٹا دینا ہے نمبر دو استخاروں کی بھیٹ ٹڑایا جاتا ہے جب آپ پیغام لے کے جاتے ہیں ان کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں آپ کے مولوی صاحب استخارہ نکالتے ہیں اچھے اچھے رشتے استخاروں کی بھیٹ ٹڑا جاتے ہیں حالانکہ استخارہ تو ایک دعا ہے اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے اس میں نکلے کا کچھ بھی نہیں اگر نکل رہے تو آپ کے دماغ کا فطور ہے اللہ کی طرف سے استخارے میں کوئی مشورہ نہیں ملتا حدیث میں آتا ہے اچھا تمہاری طرف پیغام آئے نکاح کا ہاں کر دو یہ نکاح کے استخارہ نکال کے انکار کر دو استخارے کی حقیقت کیا ہے میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ استخارہ لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا استخارے کا میں منکر نہیں ہوں لیکن دو قسم کے استخارے ہیں ایک جو سوسائٹی میں رائج ہو گیا ہے غلط استخارہ یہ ایک جو سنت ہے وہ الگ استخارہ سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے دوسرا کام رشتوں کو استخاروں کی بھیٹ بولو نہیں چڑھا تیسری بات اسلام میں بارات نہیں ہے لڑکی کے اببہ پہ کھانے پلانے کا خرچہ نہیں ہے مسجد میں اعلان کے ساتھ نکاح ہو اور کھانا کون کھلائے گا اگلے دن لڑکے والے ولیما کریں گے تو اس بارات کے سیٹ اپ کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے چوتھا اسلام میں جہیز نہیں ہے نان نفقہ گھر کے لوازمات کس کے ذمہ ہیں بولو شوہر کے ذمہ ہیں تو یہ شوہر ہی کے ذمہیں ڈال لیں مہنگائی کے دور ہو یا وہ اس کے ہیڈیک ہے یہ لڑکی والوں کا ہیڈیک نہیں ہے یہ چوتھا مسئلہ ہو گیا پانچویں بات نکاح کی جب بات تیہ ہو جائے کہیں ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی ہے کرتے کیا ہیں کہ جی بات تیہ ہو گئے چھ سال کے بعد نکاح ہو گا آٹھ سال کے بعد نکاح ہو گا ابھی بچی پڑ رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اس میں اتنے فسادات ہیں کہ ان کو میں بیان کروں تو ایک لمبی فہرے سے ان فسادات ہیں اسلام میں خطبے اور منگنی کا لفظ نہیں ہے چیگہ نا آپ ہاں کرنے میں دیر لگا دیں جل بازی نہ کریں لیکن جب ہاں ہو گیا تو ہاں کا مطلب نکائیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اور انشاءاللہ اس سے خیر اور برکتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی اکثر شادی شدہ لوگ آپ کو کھاتے پیتے ہی نظر آئیں گے چہروں پہ رونق ہی نظر آئے گی خرچے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور کمارے چھڑے چھاٹ مہنگائی کا رونہ روتے 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 پینتالیس پچاس سال میں جا کے شادی کرتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی کرتے تو اچھا چلو بھائی اب جلی سے ہم نکاح پڑھا دیں رافع خان والعارف خان عائشہ بنت محمد نصیر اور مہر کتنے جی پچھتر ہزار دولن کے وکیل کون ہے جی جناب آپ نے اجازت دی عائشہ بنت محمد نصیر کا نکاح رافع خان والعارف خان سے پچھتر ہزار مہر میں کرو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدیه اللہ فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي لا ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا وقال تعالی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذلوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مباہی بکم الامم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا ولا تكونوا کروہبان النصارہ جناب رافع خان والعارف خان میں نے پچھتر ہزار مہر میں آپ کا نکاح عائشہ بنت محمد بصیر سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ دعا کریں اللہ تعالی برکت دے الحمدللہ رب العالمین والاقیبت للمتقین صلی اللہ علیہ وسلم وعلا رسول کریم وعلا علیہ وصحابی اجمعین اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما تادم حیات آپس میں محبت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما آپس کے اختلاف و انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شرف اساس سے اے اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا محبت الفت کا ذریعہ بنا دونوں کے خاندانوں کو غلط فہمیوں سے شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما جس کی جو جائز مراد ہوئے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما وَبْبَنَاتِنَا فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَاتِ حَسَنَةً وَقِنَعْذَابَ النَّارِ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی محمد علیہ وصحابی اجمعین برحمتی کا یا عمر رحمید